اسلام علیکم ایبری وان بیلکم بیک اگین ٹو میر چانل سو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دو دن کے ولوگ شیئر کری ہوں ایک جب ہم لوگ کلگت سے اسلام بات جا رہے تھے اور ایک جب ہم اسلام بات سے باہر امان آ رہے تھے لاسٹ ایک ولوگ شیئر کری ہوں اور بھاوی بھاوی آئے میں تھے ان کے لیے دعوت تھی جو شادی کے پر دعوت ہوتی ہے وہ ہمارے گھر پہ سوسترال میں سو جو ہے نا ہم لوگ کھانا ہم گرہ کھا رہے ہیں اور موسٹلی آپ لوگ کے کسٹنز آ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کیا آپ روزیں نہیں رکھتی سو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ جو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہونا یہ رمضان سے پہلے کی ویڈیوز ہیں ہم گرہ کھا کے ہم جا رہے ہیں تایا بھوی گھر ہے تایا بھو سے ملاقات کرنے ہی وہ ویڈ کر رہے ہیں مرا تو ان کا گھر تقریباً یہاں سے کافی دور ہے ہاں تو پیدل تو کافی ٹائم لگتا ہے ہم گاڑی پہ جائیں گے سو جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تایا کے گھر پہ کیونکہ انہوں نے ہمیں بلائیا ہوا تھا اور تھوڑا سا دور تھا اس لئے گاڑی میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا پیکچرز لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے پول پہ پیکچرز وغیرہ لینے کے لیے یہاں سے یہ راستہ پورا آگے جاتا ہے وہاں پہ ہمارے تایا کا گھر ہے یہاں پہ ہم نکلنا جائیں نیچے نہیں گر جائیں یہاں پراکہ آرہا دیکھیں اللہ جی واکے کتا ہل رہا ہے پکر نہیں نیتے نا گر جائیں پول پہ ہم نے کافی ساری پیکچرز یہاں پہ بہت اچھی پیکچرز آتی ہیں اور ریور کا پانی آپ نے دیکھا تھا بلکل گرینش سا بہت پیارا سا پانی تھا اور اب ہم جا رہے ہیں تایا بھو کے گھر پہ یہاں پہ ہم کافی دے بیٹھے رہے اس کے بعد پھر گپ شپے گانے کے بعد ہم دوبارہ سے اب آ رہے ہیں چاچو کے گھر پہ کیونکہ بھائی بھائی جو ہے نا یہاں پہ رکے ہوئے تھے اندر وہ سوان پیک کر رہے ہیں اور ابھی وہ لوگ نکلیں گے واپس اسلامباد کے لیے اور یہ جو ہے نا یہ چاچو کا گھر ہے اور یہاں پہ برز کے اتنی خوبصورت آواز آ رہی تھی بھائی جن اب میں جا رہا ہوں اب میں آمنہ کے ویلاغ میں نظر نہیں آوں گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اے ایس ڈی ٹیول آز آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھنے کے لئے باکی اللہ حافظ آمنہ اوکی اللہ حافظ اس نے جس سے بتایا کہ اس کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے جس میں وہ فوڈ کی ٹیول کی اور ڈیفرن ولوگز اپلوڈ کرتے ہیں اس کے جو چینل کا لنک ہے میں کمیرز میں پین کر دوں گی سو کینلی سبسکرائب اس چینل اوکی اللہ حافظ آج کی روٹین گاؤں میں آئی ہو پاک آپ کو اچھے لگی ہوگی بھائی بھائی آئے ہوئے تھے پورا دن انہی کے ساتھ پینڈ کیا اور تھوڑا سا شور ہے بیکگراؤن میں میں بچے جو ہنا پچھرے گھر میں کھیل رہے ہیں اور میں ٹرائے کروں گی مزید گلگت کی ویڈیوز آپ کو ساتھ شیئر کروں اپنے گاؤں کی ویڈیوز میں گلگت ائرپورٹ اور موسم جو ہنا بہت ہی کلاوڈی ہوا لگ نی رہا کہ اچھ کوئی فلائٹ ہوگی مسور اندر گئے ہوئے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ آج فلائٹ ہے یا نہیں ہے بس ٹوڈی فائف کو کیونکہ امان کی فلائٹ ہے مسور کی اگر فلائٹ نہ بھی ہو تو آج ہم بائی روڈ ہی نکلیں گے لسی کیا ہوتا ہے فلائٹ کینسل ہوگی ہے ہم بائی روڈ ہی نکلیں گے گلگت سے جو اسلامباد کا ٹکٹ تھا وہ ہمارا کنفرم ٹکٹ تھا لیکن فلائٹ کینسل ہو گئی ویڈر خواب ہونے کی وجہ سے سو اس لیے ہم لوگ بائی روڈ ہی جا رہے ہیں کیونکہ بہت لمبا ٹرائول ہے تو اس لیے ہم نے راستے سے بچوں کے لئے کافی ساری چیزیں لے رہی تھی اور یہاں پہ انہوں نے واش روم جانا تھا یہ شاید دوسرا یا تیسرا واش روم ہوگا جو ان کو پسند نہیں آرہا تھا کیونکہ جب ہم لوگوں نے ٹرائول کیا گلگت سے اسلامباد تب فرس روزہ تھا اور سارے ہوترز بند تھے اور راستے میں چھوٹے چھوٹے جو ڈھابی ٹائپ کی ہوترز ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے واش رومز تھے تو یہاں وہاں پہ یہ دونوں جو ہے نا جانے کے لئے بلکل ریڈی نہیں تھی زینیا بچاری پھر نیکس واش روم میں چلی گئی تھی لیکن علیانہ نے تو بلکل صاف انکار کر دیا کہ اس نے نہیں جانا سو جو روز ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں اس طرح سے جگہ جگہ پہ پانی جمع ہیں اور کافی دیر ویٹ کرنا پڑتا تھا تو لیکن پھر بھی ہم لوگ شکر ہے اس دفعہ جو ہے نا بارہ گھنٹوں میں پہنچ گئے تھے اسلامباد کل نا ہم لوگ نکر ہیں امان کے لئے آج یہاں پہ لاسٹی ہے اور چھوٹے چھوٹے اتنے زیادہ کام رہتے ہیں سب سے جو مین کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے ابھی جانے بزار اور میں نے بالوں کا بٹوکس کروانا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا کہ میرے جو بال ہیں نا کافی فریزی سے ہو گئے ہیں تو اس لئے پلان ہے کہ بٹوکس کروانا تاکہ بال سموتھ ہوں اچھے سے لگے اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے کافی سارے کام ہیں میں نے بیگ نہیں لیا آوا تھا بیگ لینے اندر گئی ہوں تو زینیا ملنے کے لئے آگئی تھی آج زینیا اور ایلیانا جو ہے نا گھر پہ رہیں گے کیونکہ ہمیں مجھے لگتا کہ پورا دن لگ جائے گا اور یہ والا جو دن تھا نا یہ بالکل لاسٹ دے تھا کل ہم لوگوں نے نکلنا تھا امان کے لئے امان نے پلان ہو جا چینج ہو گیا پہلے کٹنگ ہوئے کروائیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ جائیں گے بٹاکس کے لئے اور موسم اسلامباد کو بہت اچھا ہوا گیا ہم نے چلتے آگئے امان سے جب میں آئی تھی نا تا میں نے ہیر کٹ لیا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب میں جائے رہی ہوں تو دوبارہ سے ایک فریش ہیر کٹ لے لیتی ہوں اور ویسے بھی میں ہیر بٹاکس کروانے والی تھی اور بال جو ہے نا میری بال کی جو گروت ہے کافی زیادہ ہے سو ایک دو مہینے بعد ہی دوبارہ سے بال اتنے ہو جانے والے تھے میرے اور جو پاکستان کی سرویسیز ہیں نا وہ زیادہ اچھی ہیں اگر ایس کمپیریٹیوی امان کے اور ریزنیبل بھی ہیں سو میں ہمیشہ پریفیر یہی کرتی ہوں کہ جب بھی پاکستان ہوں یہاں سے سرویسیز وگرہ لیکھے جاؤں اور کٹنگ میں نے کروائی تھی بال جو ہے نا شولڈر سے تھوڑا سے نیچے کروائے تھے میں نے اور یہاں پہ سن لائٹ میں میں اپنا ہیر کلر آپ کو دکھا رہی تھی کہ میرے جو بال تھے نا رڈش سے کلر کے تھے اور ہیر ڈائے جب میں نے بٹاکس لیا اس کے بعد کلر بہت لائٹ ہو گیا تھا لیکن وہ کہہی تھی کہ نارمل ہے یہ آپ دوبارہ سے ہیر ڈائے جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور آپ لوگ اکثر پوچھتے ہوتے کہ میں نے ریبونڈنگ یا کیریٹن کروایا سو میں نے آج سے پہلے کبھی کچھ نہیں کروایا بلکل فرس ٹائم تھا جو میں ہیر بوٹاکس کروائی تھی اور یہاں پہ میں آئی تھی ڈاکٹر شمیلہ کے کلینک جو کہ ایک ڈرموٹالوجسٹ ہے انہوں نے یہ سیٹ اپ رکھا ہوئے اندر ایک کافی ایکسپرٹ جو ہیں ان کو ہائر کیا ہوئے اور یہاں پہنا میری بہن اور ان کی فرنڈز لوگ آتی رہی ہیں سو اس لئے میں کسی پولر جا کے ایکسپرمنٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اور بالوں کے حق میں اور بالوں کے ساتھ اور سکین کے ساتھ میں تو بالکل بھی ایکسپرمنٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں سو یہاں پہنا صرف ایک دفعہ سٹیٹننگ ہوتی ہے ہیر بوٹاکس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو فریزی نس ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے بال بہت ہیلڈی اور شائنی لگتے ہیں so فا این بہت heck لگتے ہیں اور یہ اور ہاں اچھا میں بس جورا یہ ہوگا ہرانہ میں چیائے زیowaćیں کیا لگتے ہیں but کلرو سے کلروز ہے کلروز ہے کوئی مسرہ ہی ہوگا کچü پسیان آپ سے پہرکیں گے کیا وہ کیوں کیوں کی گی ب کرتایا اور کرتے ہیں جو عأس ہوتی ہے اور هات ہوتے ہیں وہ بالوں کے اندر جا کے موسیقی 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 جو پیگمنٹیڈ ایڈیاز ہیں نا کبھی بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت لائٹ ہو جاتے ہیں سو وہاں سے ہم نے چیزیں لی اس کے بعد یہاں پہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے نا یہ ونگز کھا رہے تھے اتنے مزے کہ یہ ونگز ہیں کیف سی کے سو ہم نے ونگز کو رکھائے اور اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے وہاں پہ کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا اور یہ والا جو ویڈیو کا کلپ ہے نا یہ نیکس ڈے کا ہے جب ہم لوگ ائرپورٹ جارے تھے تب میں نے چھوٹا سا کلپ بنایا تھا اور اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی کیونکہ آپ کو پتا آپ اتنے ایموشنل ہوئے ہوتے ہو کہ میرا دل ہی نہیں کیا ویڈیو بنانے کا اور بس جو نیکس ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ مسکت سے ہوگی اپنی رمضان روٹین آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور لائف اپ ڈیٹ کے لیے ڈیلی اپ ڈیٹ کے لیے آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہو ملتی ہوں نیکس ویڈیو پہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ